نمشکر سواغت ہے آپ سبھی کا گرینڈ اے سی نیوز پر تمام خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہین خان سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہٹ لائنز پر پوری سے احمد آباد جا رہی پورے احمد آباد ایکسپریس کے بی ٹو کوچ میں اچانا کاغ لگی یادریوں کے شور مچانے پر ریلوے عملے نے تقال آگ پر کابو پایا آسام کے سی ایم ہیمنت بیسوہ سرمان نے مکھی منتر پیش بغیل پر کیا قرارہ حملہ کہا کسی اور پر اونگلی اٹھانے سے نہیں دھولیں گی ان کے پاپ اور چناؤ پرچار کے آخری دن کانگریس و بھاجپا کے دیگجوں نے کیا دھواندھار پرچار راہول گاندھی نے جہاں بیمی طرح میں چناؤی سبھا کر بھاجپا پر حملہ بولا تو وہیں کہ اندری گریمنتری امیت شاہ نے ساجہ میں آم سبھا کو سمبھوز کرتے ہوئے کانگریس پر تیخہ پرہار کیا اب خبریں بستار سے کنڈری گریمنتری امیت شاہ نے چناؤ پرچار کے آخری دن بودھوار کو ساجہ بیدھان سبھا میں جن سبھا کو سمبھوز کرتے ہوئی کانگریس پر قرارہ حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کانگریس ستر سالوں سے آیودھیا میں مندی نرمان کو بھٹکا رہی تھی لٹکا رہی تھی پانچ سال راحل گانتی نے تانے سنائے کہتے تھے مندیر وہی بنائیں گے تیتھ ہی نہیں بتائیں گے سن لو راحل 22 جنوری 2024 کو بودھی رامر اللہ کی پران پرتیشتھا کرنے والے ہیں کنڈری گریمنتی نے کہا کہ پہلے چرن میں ہپیش بگھیل کا سپڑا ساف ہو گیا ہے سٹرہ باجی کرنے والی سرکار جا رہی ہے میں نے تیہ کیا تھا کہ انتیم دن اشور ساہو کے پرچار کرنے جاؤں گا اشور ساہو کیول پرتیاشی نہیں ہے نیائے کے پرتیخ ہیں اشور ساہو نے سرکار کے پیسے اور نوکری کو ٹھکرا دیا اشور کو نیائے دلانے کی جمعیداری ہماری ہے بھوپیس کا کا آپ کا سمیں ختم ہو گیا ہے بھونیشور کے ہتیاروں کو بھاچ پاس جیل پھیجوائے گی بھوپیس سرکار نے درگ سمبھا کو سکھشا کے کیندرے سے سٹے کا کیندر بنا دیا ساجہ والوں کو کیا ہو گیا ہے ایسی آواز نہیں چلے گی بھائی بھوپیس میں موڈی جی کو پردان منتری بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے چھتیس گڑ میں بھاچ پاس سرکار بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے تو میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے دونوں ہاتھ پینڈول کے باہر بھی کھڑے وہ سبھی لوگ اٹھائیں ویجائے کے سنکلپ کی مٹھی بیچیے اور پرچند آواز سے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی اے سارے ٹی وی اے راہول بابا ہے نا راہول بابا جانتے ہو نا ایدھر کہیں ہی گھومتے ہیں آج آج آس پاس میں ہی گھومتے ہیں اور راہول بابا 2014 سے 19 تک مجھے بہت پریشان کیے بھییا آپ کو میں سچ بتاتا ہوں ساجہ والو بہت پریشان کیے میں پارٹی کا ادھیاکستہ مجھے ہرود تانہ لگاتے تھے کہ مندیر وہیں بنائیں گے تیتھی نہیں بتائیں گے اس لیے میں آج ساجہ والو کے سامنے راہول بابا کو تیتھی بتانے آیا ہوں راہول بابا 22 جنوری 2014 کو مودی جی اس کی بران پرتیشتہ کرنے والے ہیں ساجہ والو ساجہ والو ایوڈیا میں سری رام کا درسن کرنا ہے نا ارے جھوڑ سے بولو کہنا ہے نا میری مہتاری مہتا و بہنوں کو ایوڈیا میں درسن کرنا ہے نا کھرچہ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا میں بتاتا ہوں نہیں ہوگا کمل پھول کی سرکار بنا دو 3 ڈیسٹر کو باری باری سبھی چھتیزگڑ والوں کو بھاجپا شرکار آیوڈیا میں سری رام کا درسن کرا پانگریس نیتہ راحل گاندھی نے بودھوار کو بمیترہ میں جناوی صفحہ کو سمبوحید کرتے ہوئے ایک بار پھر OBC مددے کو لے کر پیم موڈی پر حملہ بولا راحل نے کہا کہ پیم موڈی OBC کے لیے کچھ نہیں کرتے اپنے ادیو پتیوں کے لیے سارا کام کرتے ہیں راحل نے کہا کہ ہم کسانوں کا کرزہ ماف کرتے ہیں وہ ادیو پتیوں کا کرزہ ماف کرتے ہیں راجے سرکار دوارہ ہر سال راجے کی سبھی مہیلاؤں کو پندرہ ہزار روپے دیے جائیں گے راحل گاندھی نے سبا کو سمبوحید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 36 سرکار نے ایتیہاسی فیصلہ لیا ہے KGCPG تک شاتروں کو مفت شکشہ دی جائے گی ہماری جہاں بھی سرکار ہیں بھگیل جی سے پانچ سال پہلے چیف منسٹر بننے کے ایک دم بعد میں نے ان سے یہ بات کہی اور میں نے کہا دیکھئے جتنا پیسہ BJP کے لوگ عرب پتیوں کو اور بڑے کنٹریکٹرز کو دیتی ہے اتنا ہی پیسہ کانگریس پارٹی کو کسان مزدور یوہ ماتائے بہنوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنا ہوگا اور میں نے کہا کہ دیکھو کیسے ڈالوگے وہ آپ کے اوپر کالیجز کو یونیورسٹیز کو ہسپتالوں کو بڑے بڑے اوڈیوگوں کو پرائیوٹائز کرتی دوسری طرف ہم سرکاری سکول بناتے ہیں کھولتے ہیں اور اس میں آپ کو فری میں شکشہ دینے کی بات کرنا ہے سوچے کتنا پیسہ بچے گا چھتیز گھڑ کے گریب لوگوں کا کتنا پیسہ بچے گا آدھیوازی بھائیوں کے لیے گیارنٹی کر کے چار ہزار روپے ہر بوری کے لیے تیندو پتہ کے لیے اور اس بار ہم نے چار ہزار سے چھ ہزار بڑا دیا ہے اور چار ہزار روپے آدھیوازیوں کو ہر سال بونس ملے گا اب دیکھئے میں آیا میں نے آپ سے کہا کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا کرزہ ماف ہو گیا آپ سے کہا تھا دو ہزار پانچ سو روپے کی گیارنٹی ہے آج کتنا مل رہا ہے اٹھائیس سو مل رہا ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہم نے اٹھائیس سو کر دیا اور کچھ ہی سمیں میں وہ تین ہزار دو سو ہو جائے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پردھان مدین موڈی کی راہل گاندھی مرکوں کے سردار کرنے والے بیان پر موکھیمتری اوپیش بغیل نے کہا کہ انہوں نے جنتا کو موکھیک روپ سے گالی دی ہے ہمارے نیتا کو موکھیک روپ سے گالی دی ہے پی اے موڈی اتنے اہنکاری ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے سے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ اہنکار راون کا بھی نہیں رہا تو موڈی کا اہنکار کہاں ٹھیکے گا اسم کے موکھیمتری ہیمانتہ بیسوہ سرما کے بیان پر موکھیمتری اوپیش بغیل نے کہا کہ کیا ساردہ چیٹ فن گھوٹالے میں ہیمانت بیسوہ سرما کو پلین چیٹ مل گئی انہیں ایڈی کا دھنیوات دینا چاہیے کہ ایڈی نے کاروائی نہیں کی اور وہ سی ایم بن سکے اگر ان میں ساحس ہے تو انہیں کاروائی کرنی چاہیے ہم نے انہیں کاروائی کرنے سے کبھی نہیں روکا ہم نے ان سے کہا ہے کہ جانچ کرو لیکن صحیح سے جانچ کرو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جنتہ کو کالی کی ہماری نیتہ کو انہوں نے کالی کی اور موڈی جی کوئی اتنا ہنکار ہو گیا کہ اپنے سامنے کسی کوئی سمجھتے نہیں اور یہ ہنکار راون کا نہیں رہا تو موڈی کہیں ہنکار کہاں ٹکے ہمانتہ ویسو سرما ساردہ چیٹ فن میں گھوٹالا میں کیا اس کو کلین چیٹ نہیں دے ہی سکریہ وہ ادا کریں جس کے کاران سے وہ کاروائی نہیں کی کہاں سے وہ سو ملکے مندری بنیں ان کی ہمتہ کروائی کریں نا ہم نے کہاں روکا ہم تو جانچ سے کبھی منہ نہیں کیا جانچ سے یہ بھلے گلی گلی گھومتے رہے کبھی ہم نے کہا جانچ کریے لیکن صحیح کریے اچھا یہ بتا ہے وہ ویدھائی خریدنیم کتنا لگتا ہے یہاں موقع نہیں ملے گا پیسہ پچے گا کیندری منتری رین سنگ تومر کے بیٹے پر 36 گڑھ کے سیم بھوپیش بگھیل کی ٹویٹ پر اسم کے سیم اور بی جی پی نیتا ہمانت بیسوا سرما نے کہا ہے کہ بھوپیش بگھیل کو خود پر سفائی دینے کی ضرورت ہے کسی اور پر انگلی اٹھانے سے ان کے پاپ نہیں دھولیں گے تومر کے بیٹے پر آروف سامنے آئے تو منتری تومر نے خود کہا کہ ای ڈی اور سی بی آئی کو جانچ کرنی چاہیے لیکن بھوپیش بگھیل ای ڈی یا سی بی آئی کو جانچ نہیں کرنے دیتے ہیں وہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ دوسرے بھرسٹ لوگوں کی سوچی کیوں بناتے ہیں وہ وائس ہے کرپشن ہے یونیورسٹی کے چانسلر ہیں کیا جو انہیں پتا چل جائے گا کہ کون بھرسٹ ہے وہ وشو کوش بن گئے ہیں ان کے پاس جاؤ تو وہ بھرسٹا چاریوں کے نام کنا دیں گے وہ پیش بگھیل جیل جا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ دس انی لوگوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں ابھی ان کے پاس ای ڈی بھی نہیں آئی یہ ای ڈی کی دریادلی ہے کہ اس نے بگھیل کو چناؤ لڑنے کا سمیہ دیا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے تی اے سی دے ہو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہے نہیں دیکھئے ای ڈی ہاں سوئنگ لڑت آب مگنا نینیتی بائی نوٹ آسکنگ بھوپیز بھاگیل تو جوائن ان انویسٹیگیشن تو جوائن ان انویسٹیگیشن بیفور دا ایلیکشن ای ٹھنگ ای ڈی ہاں سوئنگ دیت کائنڈ آب کانسیشن تو اینی پولیٹیشن او اینی ویرین اینڈیا میں تو حیران ہو گیا ہوں پانسو آٹکو روپیا اپنے کوٹ میں بتا دیا ہے بھاگیل جی نے لیا ہے تو بھاگیل جی کو نوٹیس بھی نہیں دیا ہے تو بھاگیل جی تو ای ڈی کا گھنڈابत کرنا ساتھ سبیدہ ای ڈی تو کسی کو نہیں دیتے ہیں ڈی اور بھاگیل جی کا بھی سمپر بہت اچھا ہوگا نہیں تو آج تک ای ڈی اضی تک نوٹیس کیوں نہیں دیا ہے پانسو آٹکو روپیا کوٹ میں تو بتا دیا ہے پھر بھی نوٹیس نہیں دیا ہے کم سے کم سناؤ لڑے کم سے کم بھوپیز بھاگیل جی کو ایدی کو کوئی ایدی کا خلال بولنا نہیں سہیے ایدی نے اٹنا مینگنانیمیتی کسی کا ساتھ نہیں دکھایا جو بھوپیز بھاگیل جی کا ساتھ دکھایا ہے بجہ یہی ہے بھائی ٹھیک ہے بھاگیل جی کو جنٹا سے پہلے مہادیو کا پاپ لے لو بعد میں ایدی کا پاپ لےنا پہلے دھککا جنٹا سے لے لو بات میں ایڈی سے لے لینا یہ ہی بتایا نا بھوپیز بھاگیل جی کیوں دوسرا کا بات بولتے ہیں پہلے جو بھائیرل ہے پہلے جو باتیں ہیں بھوپیز بھاگیل جی کا ہے آپ تومر جی کا بیٹا کا بات مجھر پردیس میں اٹھائے گا انہوں نے ریپلائی بھی دے دیا ہے کہ ایڈی آئے سی بی آئے میرا جاز کرے لیکن بھوپیز بھاگیل جی ابھی اگر کوئی میگھالے میں کچھ ہوگا کرپشن وہ بھی بھاگیل جی ٹوئیٹ کرے گا مطلب پورا کرپشن انیور سیٹی کا بھائیس سینسل اور بھوپیز بھاگیل جی ہی بند چکا ہے بہت بہت دہنے بند چلیے آپ دیکھئے بھوپیز بھاگیل جی اپنا سفائی دینے کا ضرورت ہے دوسرا کا اوپر آنگلی اٹھانے سے ان کا جو پاب ہے وہ گنگا میں آکے صاف نہیں کر دیتے ہیں پہلے بات جب تمہار جی کا بیٹا کا اوپر آروق ہوا تمہار جی نے خود بولا کہ ایڈی جاز کرے سی بی آئی جاز کرے لیکن بھوپیز بھاگیل جی تو ایڈی کو بھی جاز کرنے نہیں دیتے ہیں سی بی آئی کو بھی جاز کرنے نہیں دیتے ہیں دوسرا کا اوپر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں بھائی سٹیز گھر کا سناو ہے آپ پان سو آٹھکا روپیہ کا حساب دے دو آپ پھر دنیا میں اور کن کن بھستہ ساری ہے ان کا لیس کیوں گناتے ہیں آپ تو بھستہ سار بیشو بیڈالے کا بھائی سینسلر ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کن دنیا میں کن بھستہ سار ہے ابھی بھوپیز بھاگیلے ایک انسائیکلپاڈیا ہو گیا ان کو پاس جاؤ تو کن کن بھستہ ساری ہے لیس گناتے ہیں اے بھائی اپنا سفائی دیو نا پان سو آٹھکا روپیہ آپ نے کھایا پھر مہاڈیو کا نام بھی استعمال کیا کہ ہنڈو کا تھوڑا سا سرباناز ہو جائے آپ نے تو دونوں تیر لگا کے رکھا ہے مال بھی کمارا ہے اور ہنڈو کو بھی برنام کر رہا ہے ابھی بھائی آپ کو سو بھوپیز بھاگیل جی کو آپ نے پان سو آٹھکا روپیہ کھایا نہیں اوہ بھی اوہ بھی اوہ بھی ارے بھائی آپ دوسرا کا بات کیوں بولتے ہیں ابھی تو آپ کا سناؤں ہے آپ کا سفائی سٹیزگر کا جنٹا کو دینا ہے ابھی میں آپ کو پوچھو کوئی بات میرا اوپر ہمن بشو شرم آپ نے پساز کر کھایا ہے میں بھولو بھوپیز بھاگیل بھی کھایا ہے یہ کیا یہ کیا ڈراما ہے میں تو عدبھوٹ لوگک یہ سٹیزگر میں ہی سنا ہوں ایک بھرستہ ساری کو بھرستہ ساری کا نام پوچھنے سے اور دس بھرستہ ساری کا نام گناہ دیتا ہے نہیں نہیں وہ تو بھائی سینسلر ہے کیا مطلب وہ بشو بیدہ لائکہ وہ بھائی سینسلر رہے گا وہ بشو بیدہ لائکہ کال میں نے بھاسن میں بولا دنیا میں میرا نام تو لینا میرے لیے گورپ کا بات ہے نا کانگریسی لوگ تو میرا ہی نام لیتا ہے اس سے ان کا آجسہ نہیں آتے ہیں اس سے میرا کوئی فرق نہیں پڑتے ہیں لیکن بعد ایسا ہے جیسے ستیزگر میں انویشن ہوا کرپشن کا ایپ بولو پیڈی خریدتا ہے اس سے بھی میل کا مالک کا ساتھ بٹوارہ کرو دارو کا ڈھنڈا کرو ایک لائسنس کا ایک بینا لائسنس کا ایسا سکیم کہیں نہیں ہوا ہے بھائی سب آپ لوگ بھی ستیزگر کا رہنے والا ہے ہمارا دیس میں کوئی جگہ میں اتنا کرپشن کا انویشن نہیں ہوا ہے جتنا ستیزگر میں ہوا ہے پورا انویشن ہی انویشن ایپ بنا کے بھی پیسہ لٹنا کوئی پولیٹیسین پر آج کا سوسہ بھی نہیں ہے بھوپیز بھاگل کا سوس کتنا آگے نکال گیا ہے تیناو پرچار کے آخری دن بھاچپا پرچیاسی کے پکش میں پرچار کرنے بیراسپور پہنچے کیندری منتری اور بی جی پی نیتا انوراک تھاکو نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جھوٹے دعوے جھوٹے وادے کرتے ہیں اور جب پانچ سال کے بعد ان کو جواب دینے کا سمجھ آتا ہے تو وائدوں سے مکر جاتے ہیں یہ کانگریس کی پہچان ہے کانگریس کی پہچان بنشوادی راجنیتی اور برسٹا چار ہے جہاں برسٹا چار ہے وہاں کانگریس کی سرکار ہے اب جب بھی راجستان اور 36 گڑ کی جنتا کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو اتنا نیچے گر گئے ہیں اور اپمان جنب پپڑیاں کر رہے ہیں سیم بھوپیش بھگھیل نے کئی گھوٹالے اور برسٹا چار کے ہیں اور 17 نومبر کو انہیں 36 گڑ کی جنتا کا جواب دینا ہوگا اس کے بعد وہ جیل جائیں گے اور عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو جھوٹے دعوے جھوٹے وادے کرتے ہیں اور جب پانچ سال کے بعد ان کو جواب دینے کا سمیہ آتا ہے تو وادوں سے مکر جاتے ہیں یہ کانگریس کی پہچان ہے جہاں پریوارباد بھرسٹا چار وہاں کانگریس کی سرکار اور جب 36 گڑ مدی پردیش اور راجستان کی جنتا کو کانگریس جواب نہیں دے پا رہی تو اوچھی حرکتوں پہ اتر آئی ہے ایسے بیانوں پہ اتر آئی ہے لوٹ کی کھلی چھوٹ 36 گڑ میں مہادے ویپ گھوٹالا گھوٹان گھوٹالا کوئلا گھوٹالا شراب گھوٹالا اور ایواؤں کو چھلنے والا پی ایسی گھوٹالا ایواؤں کے ساتھ جو اتیعا چار کیا 36 گڑ کا ایواؤں تھاگا ہوا محسوس کر رہا ہے کانگریس نے نہ بیروزگاری بھتہ دیا نہ روزگار دیا اور ملا تو کیول کانگریس کے نیتاؤں کو ادھکاریوں کے بچوں کو ملی بھگت کے ساتھ سرکاری نوکلی تو 36 گڑ کے ایواؤں میں آکروش بھی ہے اور تکتہ پلٹ کرنے کی تیاری بھی ہے بھگیل جی لگے رہے کمائی کرنے میں اور 36 گڑ کی جنتہ کو لگا رشتہ اچار کرو اور بھوپے کرو یہ موڈی جی کا کہنا ہے کہ رہول گاندی موڈکو کی سردار ہے دیکھئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے لکھنے کی عادت نہیں جن کو جو کاغذ دے دیا جائے وہ جا کے پڑھ دیتے ہیں بھائی بہن آج کل یہی کرتے ہیں نیونتم سمرتن مولی یہاں تک تو پریانکا جی سے کہا نہیں گیا جو یہی نہیں جاتے تھے کہ ایم ایس پی کیا ہوتا ہے وہ کیا کریں گے اور رہول جی تو بلکل اناپ شناپ جھوٹی بیانباد جی کرتے ہیں جس کا سچائی سے کوئی لینہ دن نہیں اب جو کام ایسے کرے گا وہ کیا کہا جائے گا منیج سسودیا کا دیکھئے سنجے سنگھ کا دیکھئے اور اب بپیش بگیل کا دیکھئے میں کیول ان کے بھرشتہ جار کی بات نہیں کر رہا اس کے ساتھ ساتھ یہ جاتی پہ کیسے آ جاتے ہیں جب بھرشتہ جار میں پکڑے جاتے ہیں مہا دیو ایپ گھوٹالے میں پانسو آٹھ کروڑ کی سیدھی گھوس لینے کے بعد جب چہرہ چھپائے گھوم رہے چھتیز گھڑ کے مکہ منتری بھپیش بگیل مرجھا گئے ہیں چہرے سے رونک چلی گئی ہیں گھبراہٹ ہے بوکھلاہٹ ہے اس حالت میں بھپیش بگیل جی کا ایبیان دینا جاتی پی آنا ساپ دکھاتا ہے کہ یہ جانے والے ہیں سترہ کو جنتا کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا بھپیش بگیل کو اور اس کے بعد سلاکھوں کے پیچھے رہ کر دیش کی عدالت میں بھی جواب دینا پڑے گا یہ ایک نہیں انیکو بھرشتہ اچار کے معاملے میں بھپیش بگیل جی کا ہاتھ ساف نظر آتا ہے کیسے چھتیز گھڑ کو لوٹ کے اپنی اور اپنے آکاؤں کی یعنی کہ کانگریس کے کیندری نیتاؤں کی تجوریاں بھری اب چھتیز گھڑ کی جنتین کو معاف نہیں کرے گا ڈیسی کے ساتھ ہی رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوتے ہیں آپ سب بنی رہیے گرین ایسی نیوز کے ساتھ چرم روگ داد خاص خوش کی چیلہ پر کسی پرکار کی جھائیاں داگ دھبے فوری فنسی پریگنینسی سٹریچ مارک آدھی کا گیرینٹیڈ جی ہاں ایرویدیک ایکیوپریشر تھرپی سینٹر یہاں پر ایرویدیک دوہ ایوام ایکیوپریشر تھرپی دوارہ بینا اوپریشن کی باباسیر بھاکندر ہائیڈروسیل گپتروک چرم روک کا علاج کیا جاتا ہے باباسیر بھاکندر فیشر کا بینا اوپریشن علاج ملدوار کے جتنی بھی پرانی تکلیف ہو جیسے کھون آنا چوبنے جیسا درد ہونا جلن مسا موادانا پیٹ ساف نہ ہونا آدھی کا جڑ سے گارینٹیڈ علاج گپتروک شادی کے بعد یا شادی کے پہلے بچپن کی گلتیاں عمر کی ادھیکتہ یا کسی بھی کارنڈ سے مردانہ کمجوری شیگر پتن شادی کے نام سے ڈر لگنا بچہ نہ ہونا پیشاب میں جلن سوپن دوش شارری کمجوری تھکان آدھی بیماریو سہیت ہائیڈرون سیل کا بینا اوپریشن گارینٹیڈ علاج مہیہ گپتروک باباسیر بھاکندر فیشر کا بینا اوپریشن جڑ سے گارینٹیڈ علاج مہواری گرگڑی سفیت بانی جانا ہاتھ پہن میں جلن درد کمر میں درد بچہ نہ ہونا مرگی پھرانے سے پرانا گھاؤ گینگرین کا علاج کیا جاتا ہے ہمارا پتہ ڈاکٹر ہیرا گیا نگر درگ موبائل نمبر ڈبل نائن یٹ ون سیکس ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن بھارتی سلک ایکسپو دوہزار تیس ہینڈلوم وہ ہینڈی کراف پردرشنی جو کی ان دنوں سوریا مول کے سامنے گراؤن میں لگی ہوئی ہے شہرواسیوں کی پہلی پسند بنی اس پردرشنی میں پچاس ہزار سے زیادہ ورائٹیاں اپلپد ہے تیوہاری سیزن میں ایک ہی چھت کے نیچے پچاس ہزار سے زیادہ وستووں کا سنگرہ اپلپد ہونے کے کارن روزانہ ہزاروں کی سنگھیا میں یہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں سری کشنا ہستشل پگرام او دیوک سمیتی کی دتوہ دھان میں لگی پردرشنی میں دیش کے ویبین راجیوں کی وشال شنکھلا اپلپد ہے جیسے بتا دے راجستان سے جائپوری بیٹ شیٹ ٹوپ راجستانی چونر سپاری مخواس جائپوری سوٹ ہے تو وہیں اتر پرے سے لخنوی چیکن سوٹ کرتا پیجام شرٹ بنار سی سلک ساڑی ہے ہریانہ تو ساتھی ساتھ کولکاتا سے کاثا سلک ساڑی فینسی ڈریس مٹیریل کولکاتا کاؤن ساڑی ور ٹاپ کولکاتا جوٹ بیک ہے مہاراست سے فینس لیری چپل سپیشل کاؤن ساڑی ایوہم ڈریس مٹیریل تو ساتھی ساتھ گجراز سے بیبی ڈریس دیوان سید گجراتی نمکین چنیا چولی گجراتی ٹاپ آدھی ہے اور بتانا چاہیں گے جمہ کشمیری سی کشمیری ٹاپ سوٹ ایم بروڈری ڈریس سی کارپیٹ دوپٹا کشمیری شاہل ہے تو کرناٹک سی کاؤن سلک ساڑی چنہ پٹنام ٹویس میسور اگربتی سوٹ پاچم پلی ساڑی آدھی ہے پنجاب سے فلکاری سوٹ نائٹ سوٹ ٹی شرٹ لیدر بیک تو مدر پدی سی سلک ساڑی ڈریس مٹیری بیہار سے بھاگل پوری سلک ساڑی سوٹ ڈریس مٹیری مدھومنی پینٹنگ آئیورویدک ہیر آئل ہیدراباد سی نیچرل پلس ہیدراباد موتی جویل ہیدراباد ساڑی سوٹ ڈریس مٹیریل ہے تمیل لانو سے ونڈو کورٹن دور کورٹن پیلو کورٹن دور میٹ ہے تو اوڈی شاہ ساڑی 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 ساہران پور کے خوبصورت فرنیچر سایسا ہی لوگوں کو اپنی طرف آکر کانداروں نے بتایا کہ ان کے پاس کس ورائٹی کے سامان اوپل بھارتی سلک ایکس پور ایک ماتر ایسی پور جس میں ایک ہی چھت کے نیچے کفائیتی دروں پر ہزار ورائٹیاں تو دیر کیس بات کی ہے آپ بھی اس تیوہاری سیزن میں اپنے بجٹ کے انسار من لائک اپ ٹیوی دیکھنا سیریل دیکھنا دھارمی چینل دیکھنا چھتیس گڑی نیوز دیکھنا چھتیس گڑی گانے دیکھنا اور بھی آسان جی بھاشاوں کی چینل جیسے سندھی تیلگو تمیل ملیالی اڑیا گجرارتی پنجابی مراتھی بنگالی ایمم انی بھاشاوں کی چینل ساتھی ساتھ تین لوکل نیوز چینل گرین ایسی نیوز گرین نیوز لوکل اور گرین نیوز راستری تو جلد اس آفر کا لاؤ اٹھائیں ماتر 350 روپے میں جی ہاں صرف 350 روپے میں یہ سارے پیکجز آپ کو دیے جا رہے ہیں تو آج ہی سمپر کریں اپنے کیبل آپ روپر یا گرین ایسی ان بھلائی آفیس تو ہمارا نمبر ہے 0788 40 11 778 آپ جلد سمپر کر سکتے ہیں اور اس آفر کا لاؤ اٹھا سکتے ہیں میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موت جی ہاں دھان کا کٹو رو کہ جانے والی 36 گڑ میں کام آنے والے ہارویسٹر اچھو کالیٹی وگوڑ مطہ گیر درگ کملا موٹرز میو پلگ پانی سر اگرو ٹک ہارویسٹر کمبائن مجبوطی کا ہاتھ کسانوں کے ساتھ پانی سر 5C 95 00 Deluxe موڈر میرا ہاں ایسا پردیش ہے میرا کھیتوں میں لہالہات ان فصلوں کو دین ہارویسٹر ماشین کی جی ہاں کیس کمبائن ہارویسٹر ماشین کھیتوں میں اہم بھومی کا نبھات ہیں کسان کمبائن ہارویسٹر ماشین کملا موٹرز میں اپلت ہے دیش ویدیش کے کسانوں کی پہلی پسند ملٹی کروپ کیس کمبائن ماشین کسان خوشحال تدیش خوشحال کیس کا وعدہ خرچہ کم کام زیادہ کسان گراکوں کی مانگو پر کھرہ اترنے والی کملا موٹرز میں کیس کمبائن ماشین اپلت ہے کیس کمبائن ہارویسٹر ماشین ہمارا پتہ کملا موٹرز گنج پارا جی ایروٹ درگ مووائل نمبر بریک کے بعد آپ سب کا سواغت ہے ہم 18 راگ پک آواز دینے کی پرکریا شروع کریں گے تاکہ زورت مندوں کو لاب مل سکے پی سی میں ہوئے برست اچار کی جانچ ہوگی کسانوں کو دو سال کا بونس تک ہوا ہے اس کی جانچ ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھا پاس سوچے پرشاسن دے گی پادو یوزنہ کو پھر سے واپس لگو کریں گے فر گنسیوں کو اترکت پچیس ہزار روپیہ کمیشن بارش ماندے کے ساتھ دیے جائے جائے جن جادی پریوار کو آئے میں بڑھا اتری کے لیے دو بکھریا دی جائے گی پانچ لاک ونا دیکار پٹوں کا دیو گوڑی کے لیے ایک لاک سے بڑھا کے پانچ لاک روپیہ کی راسی بھی جائے جی ماندی بڈان مندری جی نے اور ہم سب نے اس گیرنٹی میں ایک بات اسپست کہا ہے کہ سرکار بنتے ہی تیز دسمبر کو بھا جیز سرکار بنے گی پہلا کیبنیٹ ہوگا اس وعدہ کو پورا کرنے کی کام کی پرکریا پہلے کیبنیٹ سے شروع کریں گے اور یہ نینے اسپست روپ سے کیا گیا ہے کہ ہر ضرورت مند کو 18 لاک فکر مکان جل سے جل ملے جو پی ایسی میں بھرستہ چار ہوا ہے اس کی جانچ کی جائے گی اور یو پی کی بھرستی ہوگی دو ورسوں سے جو پذ رکھ ہیں اس کی بھرستی کی پرکریا سرکار بنتے ہی پران شروع ہوگی یو اتم کرانتی یو درم میں پچاس پتش سب شدی کے ساتھ بیاج مکتر رن پدان کیا جائے گا کسان ڈالیوں کے دو ورس کا جو بونس ہے بیالیس سو روپیہ کسانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا دھان خریدی اکتیس سو روپیہ پرتی کونٹل 21 کونٹل خریدی یعنی پینسٹ ہزار ایک سو روپیہ ایک مست کھاتے میں ڈالا جائے گا دو سال کا بونس بھی ان مہداری وندن یوجنہ کے تحت ایک ہزار روپی پرتی مہداری بارہ ہزار روپیہ ان کی خاتے میں ڈالے جائیں گے اور یہ موڈی جی گرنٹی ہے پانسو روپیہ گیس سیلنڈر پدان کیا جائے گا جو کانگریس نے کام چھینہ تھا بھارتی جنت پارٹی اس کو واپس ری جائے گی کرمچاری وں کے لیے اس پاس روپ سے ہم نے وعدہ کیا ہے جو پنچائت سچیو ہیں ان کو نیمت کریں گے ان کا بقائے پی پی اف میں جوڑا جائے گا میتانین کے لیے ہم پچاس پرتیشت ویتن میں بھردی کریں گے سبھی کرمچاریوں کے ویتن اور فینسن پندرہ تاریخ کے پہلے پردان کیا جائے گا سفائی کرمیوں کے اور سیو کے ویتن میں پچاس پتیشت بھردی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چھتیز گڑ میں ہم نے جو گارنٹی دی ہے اس سنکل پتر کے ایک بندوں کا ہم میراکن کریں گے یہ بھارتی جنت پارٹی نے اپنے گوشنا پتر میں جن وعدوں کو پورا کیا ہے رہیپور شہر رہیپور کو رازدانی کے انروف وکاس کا کام عورد ہو گیا ہے نیا رہیپور اور نیا رہیپور کو جو وکاس ہم نے پندرہ سال میں کیا ہے اسی رفتار سے جو پوری طریقے سے سماپ ہو گیا ہے گرامی شہر 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 گھڑے پڑ گئے ہیں پورے 36 گھڑ کے انفر سٹر پہ جان دیتے ہوئے بہتر طریقے سے انفر سٹر کے کام میں گتی پانچ سال میں آئے گی ایمان داری کے ساتھ سوکس پرشاسن جتنے بھرشتہ چار ہوئے ہیں ان بھرشتہ چاروں کی سکھ 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 کر افرادیوں کے کھلاف کاروہی کرنے کے کام کیا جائے گا اور سوکس پرشاسن دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے سماعہ میں کرے گی یہ وعدہ اور یہ گارنٹی بھارتی جنتہ پارٹی دک ریلوی سٹیشن میں ریلوی سٹیشن میں جلہ بلانگیر کے سریند پردھان کے پاس نگت دھائی لاکھ روپے ملے جس کے سمبھنے پوچھنے پر اوچیت جواب نہیں ملنے سے ریلوی سرکش بل پوشت درگ کے مال خانہ میں سل بند کر سرکش رکھا گیا ہے درگ ریلوی سٹیشن میں پریٹ فارم اے ویبی گاڑیوں میں چھتیز گر چناؤں کے مدی نجر چیکن کے دوران مقبیر کی سوچ پر پریٹ فارم نمبر ایک پر ایک درگ سریند پردھان گل پڑا لوس سنگ پھانا لیس سنگ جلہ بلانگیر اوڑیس کے پاس ادھکاری ایفیس ٹی انچاز درگ کو سوچنا دے کر ملانے پر ان کے دوالا اکت ویکتی سے پوچھ تاش کر نگ رکم کو جب کر سرک چھت رکھنے ریلوی سرک چھت بل پوست درگ کو سبرد نام میں دیا گیا اور اکت نگ راسی کو ریلوی سرک چھت بل پوست درگ کے مال کھانے میں گاہوں کے سمک سیل بند کر سرک چھت رکھا گیا ہے اس اوسر پر دو پہر دو بجے ریلوی سرک چھت پوست پروباری ایس کے سینہ درگ کے ساتھ اپنی لک چھک سناتن تھانا پتی منڈل ٹاسک ٹیم سہیت انہ ادھکاری اپست تھے گرین ایس نیوز کے درگ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ درگ کے راجی بھون میں راج ناد گاؤں کی مہا پور ہیما دیش موک نے پترکار وارتہ لی اور بھاچپا سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کانگریس جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اور بھاچپا صرف آم جنتہ کو جھوٹا آشوا سند دے کر اندھیرے میں رکھتی ہے درگ کے راجی بھون میں کانگریس کی راج مہا پور ہیما دیش موک نے بدھوار کو پیش کانفرنس کر بھاچپا سرکار کی جھوٹے وادو کی پول کولتے ہوئے اپنی باتیں میڈیا کے سامنے لکھی اس دوران ہیما دیش موک نے کانگریس سرکار بنانے کی بات کہی اس کے ساتھ پیش وارتہ میں کانگریس سرکار دوارہ کئی یوز میں کار کی جانے کی بات کہی اس دوران پیش وارتہ میں درگ مہا پور دیر باکلی وال لوگ اپستی تھے ناصیر جی ہیں اور رانانگو کے پردکتہ بھوپیز دوی جی بھی ہیں رجا جی بھی ہیں مہیلہ درگ بھی ہیں مہیلاؤں کے لیے گھوشنا کرنا اور عمل ملانا دو الگ الگ چیزے ہوتی مکہ منتری بھوپیز بھوپیز جی بھروسی کی سرکار رہی اور ماتی پتر کشان بھوپیز بھوپیز جی نے جو کہا سو کیا انہوں نے مہیلاؤں کے لیے چھتیز گھر گھوشنا لائی جس کے انتر گھوشنا کیا ہے کہ چناؤں کے بعد ہم اپنی گھر کی لچمی گھر لچمی کہلاتی گھر لچمی کو سالانہ پندرہ ہزار روپے دیں ساتھ ہی چونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے مہیلاؤں کو 500 روپے سبسیڈی دینے کی بھی گھوشنا کی ہے یعنی سیدھ ہی کھاتے میں سیلینڈر لینے پر 500 روپے جائے گا مہیلاؤں پر آرث بھار زیادہ پڑھنے کے قارن مکہ منطری جی نے 200 unit بیجلی بل کی نشل کرنے کی گھوشنا کی مہیلاؤں کا جنہوں نے کرجا لیا ہے مہیلاؤں جو ہے ہماری ان کے رن ماف کی بھی گھوشنا کی آپ دیکھئے اگر گرہستی کے بات ہوتی جہاں ہماری سرکار چامل دسمبر مہنے تک نشل کا دے رہی ہے لگاتار ہر پرکار ہر اگر بجلی کی بات کرتے تو دو سو یونٹ نشل دے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ مہیلاؤں کو ابھی ورمی کر پوسٹ اور سپر کمپوسٹ مار جاتے سہری چھتر میں گھوٹان کے جیرے ہم سسکت بنا رہے ہیں جہاں ہماری مسن کلنس کلتی ہے اس کے انترگر مہیلاؤں تنکہ کبھی پانچ ہزار تھی اس کے بات چھ ہزار ہو گئی ساتھ ہی ہمارے آنگن باڑی اور کسائی اور کار کرتا ہو کہ تنکے بڑھا دے گیا مان دے بڑھا دے گیا اس پر کار ہماری سوچ مہیلاؤں کو سسکت کرنا اور لگاتار اس پر پریاس کر رہی ہو مہیلاؤں سسکت ہو رہی بیہان کے مہیلاؤں کو روزگار دیا گیا آج گماری مہیلہ جو ہماری کرمی کام کرتی ہے ان کی راستی جو جب سکھا کی بات آٹی تو کجی سے پی جی تک کی ایجوکیشن کو نیشلک کر دیا گیا تو ہماری سرکار لگاتار مہیلاؤں کو سسکت کرنے کا کام کر رہی ہے لیکن وہیں بی جی پی سرکار جنہوں نے اس سمیہ چناؤں میں پتہ نہیں کس آدھار پہ بارہ ہجار کی گوش نہ تو کیا ٹھیک ہے لیکن فارم بھرانا شروع کر دیا اور یہی فارم کچھرے کے ڈبپے میں ملا تو شراب کے دکان میں چکھنے سینٹر میں ملا تو کہیں ہوتل میں بھجیاں اور پکوڑے کھانے میں ملا یہ مہیناؤں کے ساتھ چھل کیا گیا گری لچمیوں کا افمان کیا گیا فارم تو بھرا گیا لیکن اس کو دس بین میں ڈال لگیا یہ سوچنے کی بات ہے یہ سینڈر کے دام بڑھا دی چناؤ پاس آنے پر اس کو کچھ کم کیا گیا لیکن اس کو رہا تو صحیح مائلے میں آدم نے مکہ مل بھوپیز لگیل جی مائل کے لئے سوچ گرین ریسی نیویس لیت درک سے نسیم فاروقی کی ریپورٹ بیدھان صفح چناؤ کے دوسرے چرن کو لے کر چناؤ سرگرمی تیز ہو چکی ہے چناؤ پرچار کے بیچ منگل وار کی رات خورسی پار میں بھاجپا اور کانگریس کاری کرتاوں میں جھوما جھٹکی کا معاملہ سامنے آئے ہیں سوم وار کی رات نو بجے کے آس پاس خورسی پار میں بھاجپا مہیلہ مرچا کی کاری کرتا مہتاری وندن یوجنا کے بارے میں مہیلہ مدداتاوں کو جانکاری دی رہی تھی تب کانگریس کے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے اور بیواد کرنے لگے بیواد اتنا بڑھ گیا کی بیچ بچاؤ کے لیے بڑی سنخیہ میں پولیس بل کو پہنچ نہ پڑا پہنچ موسیقی موسیقی پوری سے احمد آباد جا رہی پوری احمد آباد ایکسپریس بودھوار صبح لگ بھگ سبہ دس بجے پاور ہاؤس اسٹیشن پہنچی اس دوران ٹرین کے بی ٹو کوچ میں اچانک آگ لگ گئی بی ٹو کوچ سے دھوا نکلتے دیکھ ریل یاتریوں میں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد یاتریوں نے شور مچایا کہ ٹرین کے نیچے سے دھوا نکل رہا ہے ٹرین میں آگ لگنے کی خبر ملتے ہی تتکال ریلوے عملہ حرکت میں آیا اور آگ پر کابو پالیا اس گھٹنا کے بعد قریب گھنٹے بھر ٹرین پاور ہاؤس بھیلائی ریلوے سٹیشن پر کھڑی رہی آگ بوجھانے کے بعد ٹرین کو آگے کی اور روانہ کیا گیا اسے کے ساتھ ہی روکیں گے ایک اور چھوٹے سی بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوتے ہیں آپ سب بننے رہیے گرین ایسین نیوز کے ساتھ موسیقی تنشن نانو شیبانو ننہے ننہے پیاری جان پڑھیں گے لکھیں گے تب ہی تو بنیں گے بھارت کی پہچان بچوں سے ہی ہے کل کا بھوش تو آئیے ادھے پبلک سکول میں جلد ہی ایڈمیشن کرائیے جی ہاں ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں نرسری سے ککشہ آٹھ فی تک آپ کے نکٹ ادھے کالیج کیمپس نیر اے سی سی بوگدہ پول نندنی روڑ جامل بھیلائی میں ستھت دو ہزار انیس سے گنوکتہ بھر سکشہ پردان کرنے والا آپ کے شیطر میں پہلی بار جس کا نام ہے ادھے پبلک سکول جی ہاں سبھی ککشاؤں کے لیے نیشورک پرویش سکول نرسری سے ککشہ آٹھ فی تک کے لیے اس وش پلی گروپ کی بھی شروعات کی جا رہی ہے سرکار دوارہ پچیس پرتیشت شاتروں کے لیے مفت شکشہ پردان کی جائے گی پرویش کے لیے جلدی کریں بس وین کی سوویدھائی بھی اپلپد ہے پستکالے سوویدھائی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سنگیت ککش کھیل کھیل اور سانسکرٹک گتیوی دیا ملٹی پرپس ہال مہتوپون دین اور ٹیوہاروں کو بھی یہاں منائی جاتا ہے کمپیوٹر لیب اور سمارٹ کلاس سکشن سوویدھائی بھی اپلپد کی جاتی ہے اگنی سرکشہ کے لیے بھی سوویدھائی اپلپد ہے بچوں کے انگریزی بولنے پر بھی مہتوپون دھیان دیا جاتا ہے تو پھر دیری کس بات کی جلدی کیجئے کیونکہ ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں اُدھے پبلک سکول میں آپ کے نکٹ اُدھے کالیج کیمپس نکٹ اے سی سی بوگدہ پول نندنی روڑ جامول بھیلائی میں اب کسانوں کی سمسیاؤں کا ہوا سمدھان جی ہاں اب درگجلے سہیت انی زیلوں کے کسان بھی ہوئے خوشار آپ کے اپنے شہر درگجلے میں کھل گیا ہے کملا موٹرز جہاں اپلپد ہے زیادہ تر کمپنیوں کے ہارویسٹر اچھے کوالیٹی کے ہارویسٹر چلے سالوں سال کرے کسانوں کو مالا مال پانی سر سونالی کا ایس اور کیس گروپ کے سب سے شکتی سالی ہارویسٹر ان میں کئی وشیستائیں ہیں جسے آٹو کلینر ریڈیٹر پانچ سپیڈ والا گیر باکس پاور کوٹنگ ریل ٹائن اتیادھیک ٹکاو فنگرز سٹینلیز سٹیل کٹر بار نئی مجبود بوڈی اور نئے گرافکس جی کملا موٹرز کی وشیستائیں گوشل ایوام جانکار انجینئرز دوارہ ہارویسٹرز کی جانکاری اپلک کرانا سب سے بہتر سرویس سہید کسانوں کو اوچید سلاح دے کر کسانوں کو ہارویسٹرز کے جریے اتیادھیک لاب دلانا ساتھی کشل کاریگروں دوارہ ہارویسٹرز کی سرویسنگ اور ان سب سے اوپر ایک ویوہار کشل پربندھن اور سٹاف کملا موٹرز گراہکوں کے وشواس پر کھرا ہمارا پتہ کملا موٹر جی ای روٹ گنج پارا درگ کونٹک نمبر 90398 79080 موسیقی موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواغت ہے آچار سہیتہ کی چلتے درگ ویدھان سبا سہیت انی جگہوں پر مکھی منتری کا روڈ شو ہوا اسثانی ویدھائی کنمورا کے ساتھ روڈ شو میں مکھی منتری نے کانگریس کے پکش میں پرچار کیا جہاں سب ہی جگہوں پر جنتہ کا بھرپور آشرباد انہیں ملا آگامی ویدھان سبا چناؤ کے چلتے آچار سہیتہ کے انتیم چرنل میں چناؤ پرچار کا دور تھم نے کے پہلے چتیز جگر کے مکھی منتری نے ویویر نے ویدھان سبا کا دورہ کر کانگریس پکش میں پرچار کیا اس دوران سبھی لوگ پہلے پہلے اس کلی میں درک شہر ویدان صاحبہ سے کانگریس کے امیدوار ارون وورا کے پکش میں کانگریس کو جتانے روڈ شو کا آجن کیا گیا جس میں درک کے ریپور ناکہ انڈر برسے سندیا نگر تیتوڑی ہوتے ہوئے دمدہ ناکہ چک موچا جہاں راستے میں وار واسیوں نے مکھے منتری کو دیکھ خوش ہوئے وہیں بڑی سنکھیا میں اکھٹا ہوئے لوگوں نے مکھے منتری جندے بات کے نارے بھی لگائے اس دوران کانگریس پتیانسی ارون وورا بھی گد گد نجل آئے لوگوں کا کانگریس کے پتی بڑھتا ہو سا اور ارون وورا کے پکش میں جت دلانے کا دکھا ماہول گرینریسی نیوز کے لیے درک شہر ویدان صاحبہ سے نسیم فاروقی کی ریپورٹ بودھوار کو پورے دیش سہید بھیلائی شہر میں بھی بھائی دوز کا تیوہار شدہ پوروک منائے گیا اسی گڑی میں وارڈ 21 دھانچہ بھون میں بھی اتر بھارتی مہیلاؤں دوارہ اکتر ہو کر اس تیوہار کو مناتے ہوئے گودھان کوٹا گیا ایوام اپنے بھائیوں کو لمبی عمر کی کامنا کی گئی دیپاولی کے تیسرے دن پورے بھارت ورش میں بھائی دوز کا تیوہار بہنو دوارہ منائے گیا اس تیوہار کو اتر بھارت میں انوکھے دھنگ سے منانے کی پرمپرہ رہی ہے اسی پرمپرہ کا نیرون کرتے ہوئے نگرپالک نگم بھی لائی کے وارڈ 21 دھانچہ بھون قرود میں اتر بھارتی مہیلاؤں دوارہ پورے پارپرک دھنگ سے بھائی دوز کا کارکرم منائے گیا اس کارکرم کے دوران سب ہی بہنیں تیار ہو کر ایک جگہ اکتری تھوئیں اور اپنے بھائی کے لمبی عمر کے لیے گوزن کی کٹائی کی ساتھی ایسے موقع پر سرپسم اپنے بھائی کو کوسنے کی رسم ادا کی تت پسچات جس جبان سے انہوں نے بھائی کو کوسا اس پر کانٹے سے پرہار کر خود کو گھائل بھی کیا اور پھر اسی جبان سے اپنے بھائیوں کی دشمنوں کو بددعا دیتے ہوئے گوزن میں سانکیتک طور پر دشمنوں کی کٹائی کی موسیقی موسیقی بھائی کے لیے 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 بھائی کے بجلی کھلاتی ہے کہ بھائی ہمارا بجل رہے اچھے رہے لنبا یعنی تقلیق جیئے پھرا میں لالل کے ساری دے رہے ہم نیکے جا کے پھر ہم پین پین کے آئیں شاٹ کر جائیں امار بھائیا آباد رہو جہاں رہو تہاں ہے دم آباد رہو جہاں دنیا کے بھائیا آباد رہو سب بھائین کی آباد رہو سب بھائین کی آباد رہو یہ میرا بھیار کے اس کے بعد اپسٹیت محلاؤں نے ایک دوسرے کو سندور لگا کر اس تیوہار کی بثائیاں دی کارکنم کے انت میں کوٹے گئے گوڈھن میں سے پرسات سوروک چنا اور ناریل کو نکال کر سب ہی بہنوں نے اپنے گھر کی طرف پرستان کیا گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھیلائی سے سنتوش شرما کی ریپورٹ درگ میں بیتی رات باردائیں کی دکان میں آگ جینے کی گھٹنا ہونے سے دکان میں رکھے سارے باردانے کا سامان جل کر خاک ہو گیا درگ کے مل پارا قبرستان کے پیچھے استھیت بودھا دال مل کے پاس ارون گودھا کی باردانی کی دکان میں بیتی رات اگیات کانونوں سے لگی بھی سڑا آگ وہاں موجود سبھی رکھے سامان جل کر ہوئے راک ہوئیں اسی موقع پر فائر بگیٹ ٹیم کو گھٹنا کی سوچنا لگتے ہی موقع پر پہنچی دمکر ٹیم نے باردانہ کے دکان میں لگی آگ کو بجھالے میں جھٹی اس دوران کتنے کا سامان جلہ ایس کی جانکاری ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اس دوران گھٹنا اس طل پر درگ کوتوالی پولیز بھی موجود رہی گرہ نیسی نویس کے لیے درگ سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ گووردھن پروکی اوسر پر درگ کے ارلا وارڈ میں ماتر پرو منائے گیا جس میں یہ دوانشی سماج دوارہ سبھی گائیوں کو دار کی پرمپرہ نبھانے بڑی سنکھیا میں شامل ہوئے اس دوران پرمپرک ویش بھوشا میں راوت سماج کی لوگوں نے راوت ناچے کی پرستوطیاں دی درگ کے ارلا وارڈ میں گووردھن پرو کے اوسر پر یادو سماج دوارہ ماتر پر بڑے ہر سو لاس کے ساتھ منائے گیا اس اوسر پر ارلا وارڈ کے گووردھن چوک پر یادو سماج دوارہ ویدی ویدھان سے پوجہ ارچا کر سبھی پسو کو پوجہ ارچا پر لاکر دار کی پرمپرہ نبھائی گئی اس کے ساتھ ہی یادو سماج کے پورش پارمپرک ویش بھوشا میں راوت بن کر راوت ناچہ کر ماتر کی خوشیاں منائی وہیں اس اوسر پر اپستید محلاؤں دوارہ کھیر بنا کر وطرن بھی کیا گیا سارتی اس اوسر پر اپستید سماج کے سبھی لوگوں نے راوت ناچہ میں حصہ لے یا اس اوسر پر وارڈ کے پارشت اور پور پارشت نے اپنی جانکاری دی آج ہمار بغیرہ وارڈ شپن میں کل سے کارکم چالوے جو ہمار یادو سماج کے جو پارمپرک تیوہار ہے گواردن پوزا ماتر تو کل پرکام دیواز ہوئی سے گواردن پوزا اور آج ماتر ماتر میں ہمارے یادو سماج کے پرمپرہ انسار جو ریتی انسار چلے آتے پورا جتنا ہمارا راوت بھائی من ہے سج دہچ کے اپن جو پرمپرک سنگار ہے سج دہچ کے سمجھت جو ہمارا ہمارا جتنا بھی بس اندہ ہمارا ہمارا تھاکور سمجھتا ہے تھاکور سمجھ کے سبوں گھر ہمارا نکالے جاتھ ہم جو مین مین مکھیہ ہے پارشت دہے داؤ گھرے جو ہمارا ہمارا وارڈ کے پرتیشت ہمارا سماج طرف سے سب جھنلا نکالے جاتھ ہم اکر بعد یہاں پہ گورچ سہارہ دیو کے پاس اکٹھا ہو کے ڈار کھلاتن ڈار میں جتنا بھی ہمارا گو کے داؤ گو دھن ہے ہمارا اکر سے ہمارا پورا ڈار کھلا کے جو کمڑا ہے ہمارا ڈار کھلا کے اکر تھے وہ پھر سبجی بنا کے ہمارا یادر سماج کی مانو گرہن کر تھا اور اس طرح سے سالوں سے چلے آتھے اپر اکرہ او اے ہمارا جو سناکھنا جو چلے آتھے وہ ہمارا جنگہ رہا ہے ہمارے والا پیڑھل چاہ تھا کہ اس نے ہر سال ماتر منائے اور یہ ماتر کے کارکے میں سمسط وار واسی کے سہیوگری سے اکر لیے میں آپ کے چینل کے ماجینب سے آپ کے چینل لبھی اور ہمارا جمعو بغیرہ واسی ملت دھنے واد دیوات میں ارون یادو پورو پارشت بغیرہ وارکو مانگ 56 اور ادھاک یادو سماج بغیرہ گرینیسیو نیوز کے لیے درک سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ ویدان سبھا چناؤں کے لیے آچار سہیتر لگنے سے پہلے بلائی شیطر میں لگبک سبھی وادوں میں سوکریت ہوئے سبھی بکاس کاریوں کا بھوئی پوجن کیا گیا تھا اور وہ سبھی کاری جن کا بھوئی پوجن ہو چکا تھا وہ پرگتی پر ہے اسی کڑی میں واد 22 کرود بستی کے بیچ میں لگنے والے سابطہ ایک بازار کا سوندھری کرن کرتے ہوئے پیور بلوک لگایا جارہا ہے جب تک یہ کار پوننا ہو جائے تب تک یہاں لگنے والے بازار کو انیتر جگہ ستھانا انتریت کر دیا گیا ہے پیور بلوک لگ جانے کے بعد کرود گرام میں لگنے والا یہ بازار کافی آکرشک دیکھنے لگے گا اور بازار کے ویعاپاری امام خریداروں کو ارتی دھول سے راہت بھی مل سکے گی ہاں وہ آچار سنہیتہ کے پہلے کچھ کاری جو سکریٹ تھے جن کا نیویدہ پرکریا پوننا ہو کے کاری دیے جا چکے تھے ان کا آچار سنہیتہ کے پورو بھومی پوجن کیا گیا تھا اسی کے کرم میں کرود میں پیور بلک بیچھانے کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ سبھی جون میں جو کاری سکریٹ ہیں پورو سے جن کا بھومی پوجن کیا جا چکا ہے ان کاریوں کو آچار سنہیتہ کے دوران کیا جا رہا ہے بجار کو جو رکتی ستھان ہے وہاں پہ سکریٹ کیا گیا ہے اور وہ اس میں پورو بلک بیچھاک جو اس کو اچھی ویوستہ بجار کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ سے دیں گے عزازت آپ سب بنی رہیے گرین ایسین نیوز کے ساتھ نمشکار